اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹ ٹوئنٹی سیون سپٹمبر مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری کے ساتھ آپ کے سامنے مارکٹ کی سمری اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب انڈیس نے اپنی کلوزنگ ایجز کیے 44,817 کے اوپر کیے جو کہ ڈیلی سپورٹ 1 ہے اس کے اوپر کیے اور انڈیس نے جناب جو پوائنٹس ڈیکلین کیے ہیں 255.76 پوائنٹ ڈیکلین کیے ہیں جو کہ بنتا ہے 0.57 پرسنٹ اگر وولیم کی بات کرنے 162.70 ملین کے وولیم جنریٹروں ہیں وولیم کے اندر انکریمن رضا آیا ہے انڈیس نے جو آج اپنی اوپرنگ دیتی 46,000 061 کے پاس سے دیتی اس کے بعد انڈیس نے جو اپنا ہائی پوشٹ کیا ہے 45,286 کا کیا اور اس کے بعد انڈیس نے جناب ڈیکلین دکھا گیا 44,341 تک کا انڈیس نے ڈیکلین دکھایا ہے اس کے بعد انڈیس نے شارپ ریکووری دکھائی اور اپنی کلوزن جو ایجس کی ہے 44,817 کو پر کی ہے وولیم وائز آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں جناب جو ویک کے ایوریج وولیم بنتے ہیں 168.10 ملین بنتے ہیں جس سے بلو رہے ہیں وولیم اور جناب جہاں پر دیکھ سکتے ہیں 34 کمپنیز جو ہیں وہ اپ رہی ہیں جو ڈراؤنڈ رہی ہیں 58 رہی ہیں جو انچینج رہی ہیں جناب وہ رہی ہیں ایڈ کمپنیز آگر جناب ٹراب پوائنٹ کنٹیشپویٹرز اور ڈکلینرز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو نمبر ون پر کمپنی آ رہی ہے ڈکلینر کے اندر ہوا رہی ہے جناب ٹی آر جی جس نے 50.82 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں سیکنڈ نمبر پر ایچ بی ایل ہے جناب جس نے 50.80 پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں تھرڈ نمبر پر جناب ایمی بی ایل ہے جس نے 28.75 پوائنٹ ایڈ وانسر کی بات کریں نمبر ون پر سیس رہا ہے جس نے 49.44 پوائنٹ کیے ہیں 6. constructing نمبر پر ایف ایف خدا ہے جس نے 19.22 پوائنٹ کیے ہیں تھرڈ نمبر پر جناب ایم ٹی الے جس نے 7 . جس نے 7.64 پوائنٹ کیے ہیں تھرڈ نمبر پر کٹی مل جس نے 7.29 پوائنٹ کیے ہیں 4. episódio پی ایپی سی الے جس نے 6.91 پوائنٹ کیے ہیں اس کے بعد کولگئیٹ او جی ٹی سی پیل این بی پی ایکٹرہ 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 سجنب آج کے وولیو میڈیٹر سٹوکس کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے سٹوک وولیو میڈیٹر رہے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس یونیٹی ہے جنب جس نے تھارٹی روپیز ایٹی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے مائنس رائے تھری پوائنٹ فورٹی ایٹ پرسن سیکنڈ نمبر پہ ویٹی ایجز جنب جس نے ٹو روپیز سیونٹی سیس پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ ایجز کیے مائنس رائے تھری پوائنٹ ایٹی پرسن تھرڈ نمبر پہ بائیکو جنب جس نے سیون روپیز ون پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اور مائنس رائے سیون پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ پرسن فورٹ نمبر پہ جنب ہمارے ٹو روپیز نینٹی پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ ایجز کیے پلس رائے 2.25% 5 نمبر پر ہمارے پاس بی ایف ایل ہے جناب جسے 32.79% پر اپنے کلوزنگ ایجز کیے منس رائے 0.33% جناب آج کے 27 سپٹمبر کے جو فنانشل ریزرٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں نمبر 1 پر ہمارے پاس جو کمپنی آرہی وہ بکسل آرہی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے 1 روپیس 92 پس آئی ڈیویڈین وغیرہ بونس وغیرہ نیل ہے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس کمپنی اکی جیل ہے اس کی جو اپی ایسے 2 روپیس 28 پس آئی ڈیویڈین وغیرہ بونس وغیرہ نیل ہے اس کے بعد تھر نمبر پر جناب صرف ہے ساویس فیبرکس تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب اس کی جو اپی ایسے 1 روپیس 98 پسہ مائنس آئی ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس نمبر آرہ شیزان فروٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے آئی ہے 14 روپیس پر شیئر آئی ہے وہ جو ڈیویڈین دیا ہے 5 روپیس 50 پسہ کا ڈیویڈین دیا ہے بونس شیئر دیا ہے 10 پرسنٹ اس کے بعد جناب جو کمپنی آئی رہی ہے وہ پی ای ایم آئی رہی ہے پیم تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے 0.76 پسہ آئے ڈیویڈین وغیرہ اس نے دیا ہے 40 پسے کا اس کے بعد جناب ہمارے باتا ہے ڈیکیل کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے 24 پسہ مائنس ہے اس کے بعد ای ایل سی ای میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے 4 روپیس 9 پسہ ہے ڈیویڈین وغیرہ نیل ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ فی ایسے میں تو اس کی جو اپی ایسے 235 نائنٹی 3 پسہ ہے اچھی پسہ ہے ڈیویڈین 21 روپیس 45 پسہ کا دیا ہے اس کے بعد جناب نمبر آتا ہے بی ٹی ایل کا تو اس کی جو اپی ایسے 343 54 پسہ ہے ڈیویڈین ڈیا ہے 33 روپیس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بی ایچ ایٹی کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو اپی ایسے 616 روپیس 90 پسہ ہے اور ڈیویڈین ڈیا ہے اس نے 71 روپیس 50 پسہ کا اس کے بعد جو ریزلٹ ہے جناب وہ ای ڈی ممیم کا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو EPSF 4.21 پیسا ہے یہ dividend DEI 2 روپیس کا اس کے بعد اگر آجازئنا آپ SPL کا یہاں پر آؤں رہا سکتے ہیں 63 پیسا کی EPSF ایک dividend وغیرہ نل ہے اس کے بعد اگر آجازئنا آپ TWTM کا اس کی جو EPSF 10.96 پیسا اس کے بعد اگر آجازئنا آپ HACC کا اس کی جو EPSFWiritual 15.85 پیسا مشکل اس کے بعد اگر آجازئنا آپ DMTM کا اس کی جو EPSF还 47.57 پیسا مشکل ہے اس کے بعد ہم باتا جناب ڈی ایل کا تو اس کی جو ایپیس آئیے بڑاتا جناب ڈی ایَف ای ای مل کا دیوان فاروق موٹرس کا اس کی جو ای پی ای j1 روپیس فورٹی ٹو پیسہ peanuts آئی ہے اس کے بعد ہم بڑاتا ہے جناب آپ کے پاس بی سی ای ایم ل کا اس کی جو ای پی ای سے minus 74 روپیس 52 پیسہ ہے اس کے بعد ہم بڑاتا ہے جناب ہم and p shifica کا اس کی جو ای پی ای سے 11 روپیس 2٪ پیسہ آئی ہے جناب اس نے bon Desherد bies ونٹی ڈیویڈن وغیرہ نل دیا ہے اور بونس وغیرہ اس نے اشو کیا ہے تکریباً ڈین پرسن تو جنب یہ تھے آج کے فنانس شیئر کئی ہیں اب دیکھتے ہیں کوئی میجر انسائیڈر ٹرانزشن ہوئی ہے تو آپ کی سار کر دیتا ہوں اب آج کی جو ہے انسائیڈر ٹرانزشن کو چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پر ماں پر جو کمپنی آ رہی ہے وہ اے پیل آ رہی ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے بائنگ کے اوپر ہے اور آج جو ٹرانزشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے تکریباً ڈین ایٹھ ہنڈر شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے 294 کی پریس کے اوپر سیکنڈ نمبر پر ماں پر کمپنی آ رہی ہے آئی این آئی ایل تو جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ سول کے اوپر ہے اور آج اس کے اندازشن دیکھتے ہیں بائنگ ہوئی ہے جناب ون لیکس شیئر کی بائنگ ہوئی ہے 166 روپیز 25 شیئرز کے اوپر سیکنڈ بائنگ ہوئی ہے پریس کے اوپر تھرڈ نمبر پر ماں پر جناب نیٹس ہو لے یہاں پر آب دے سکتے ہیں اس کی جنرل بائنگ ہوئی ہے آج 49800 شیئرز کی اور جس پر آسکر ہوئی ہے 119 کی پریس کے اوپر اور اس کے بعد جناب ماں پاس نمبر آتا ہے پی ایس وائل کا تو یہاں پر آب دے سکتے ہیں اس کا جو ٹرینڈ ہے بائنگ کے اوپر ہے آج بس 3500 شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے جس پریس کے اوپر ہوئی ہے 51 روپیز کی پریس ہے اس کے بعد جناب نمبر آتا ہے سی آر ٹی ایم تو اس کا ٹرینڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہے لیکن آج دیکھتے ہیں اس کے اندر کیان ٹرانزیشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے جناب 41427 شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے 18 کی پریس کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بینل کا یہ کل کی ٹرانزیشن ہے تو اس کو یہ ہی کلوز کرتے ہیں اب دلتے ہیں ہمارے چارٹ کے اوپر اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیز کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب انڈیز کے نمبر جو کے انڈیزٹک اپیر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہیمر کے انڈیزٹک جو کے ریکوری کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جناب انڈیز نے آج اپنی سپورٹ تھی جناب بہت اچھی سپورٹ تھی 44,000 44,551 کی اس کو بھی بریک کیا اور اس کے بعد جو انڈیس کے پاس سیکنڈ سپورٹ تھی جناب وہ جہاں تھی 44,300 کے راؤن 44,300 کے راؤن انڈیس کے پاس سپورٹ تھی اس کو بھی انڈیس نے جناب ری ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد انڈیس نے اپنی کلوزنگ ایجس کیا اپنی دونوں سپورٹ کو آنر دیکھے ان کے اباؤو کیے تو جناب انڈیس کی جو کلوزنگ ہے 44,817 کے اوپر ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں وولم کے اندر کنٹینیو انکریمنٹ ہے اور آج کے وولم بھی جناب ڈے بیفور یسٹریڈے کی تقریبا جو ہے فرائیڈے کے حساب سے تقریبا جو ہے سیم ہے کوئی تنا بڑا ڈیفرنٹ نظر نہیں آرہا وولم کے اندر انکریمنٹ نظر آرہا ہے جسے ہی انڈیس ڈپ لیتا ہے وولم کے اندر انکریمنٹ ہمیں نظر آتا ہے تو جناب فلال مارکٹ کی پوزیشن جناب ڈاون وارڈ کی طرف ہے اور انڈیس انڈر پریشری ہے لیکن کینڈل سٹک جو پیٹرن ہے جو کینڈل سٹک اپیر ہو رہی ہے ہیمر کینڈل وہ ریکاوری کو ہی سجیسٹ کر رہی ہے تو میرے ساہب سے ریکاوری ایسپیکٹیڈ ہے اب فرسٹ جو ہمارے پاس سپورٹ بنے گی وہ جہی بنے گی جس کو انڈیس نے آج ٹیسٹ کیا ہے فورٹی فور ٹاؤزنڈ سکس انڈڈڈ کے آراؤن فورٹی فور ٹاؤزنڈ سکس انڈڈ کے آراؤن فرسٹ سپورٹ بنے گی اور جو سیکنڈ سپورٹ بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی فورٹی فور ٹاؤزنڈ تری انڈڈ نائنٹی ٹو کے آراؤن فورٹی فور ٹاؤزنڈ تری انڈڈ نائنٹی ٹو کے آراؤن انڈیس کے پاس سیکنڈ سپورٹ بنے گی اگر ریزسٹنس کی بات کر جناب فرسٹ ریزسٹنس یہاں بنے گی 45155 45155 کی فرسٹ ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ریزسٹن بنے گی جنا وہ یہاں بنے گی 45400 کے راؤن 45400 کے راؤن سیکنڈ ریزسٹن بنے گی تو اب ان سپورٹ اور ریزسٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیجئے گا اور فیلال انڈیس کی جو پوزیشن ہے وہ انڈر پریشر ہے کیونکہ یہاں پر آپ ڈیسٹ ہتے ہیں کہ انڈیس جو ہے کنٹینیو اپنی سپورٹس کو بریک کرتا ہے لیکن آج انڈیس نے جو کنٹینیو سیلنگ پیشن کے بعد جو انڈیس نے ریکاوری دکھائی ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کل انشاءاللہ میں بھی انڈیس جو ہے ریکاوری کو کنٹینیو کرے تو مجھے کل کے لیے ریکاوری کنٹینیو ہوتی رہی ہے باقی اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے ٹھیک ہے جناب تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیالہ کیے گا مجھے اپنے دعا میں رکھئے گا اللہ حافظ